کیا مردے کو قرآن کی طلابت کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں قرآن و سنت سے وعدے کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا عجر و ثواب رک جاتا ہے سوائے تین عملوں کے اس میں پہلا صدقہ تنجاریہ وہ نیک عمل وہ صدقہ جاریہ جو دنیا میں کر کے گیا مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا کوئی اور اس نے ایسا کام کیا جو اس کے بعد اس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا عجر ملتا رہے گا دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا اب ایک قاری صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا عالم ہے جس نے لوگوں کو قرآن سکھایا اب جب تک وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا کسی نے اللہ کی توحید کی بات کی اور کسی کو اللہ کی توحید سمجھائی وہ جب تک اپنا توحید کے عقیدے پہ زندہ رہے گا چلتا رہے گا اس کی باتیں سن کر جو اس نے عمل کی انشاءاللہ دونوں کو عجر و ثواب ملتا رہے گا تیسری چیز ولدن صالح یدعو لہو نیک بیٹا اس کے لئے دعائیں خیر کرتا رہے یہ دعا کا عجر و ثواب باپ کو ملتا رہے گا یہ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں اب باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پہ محنت بھی کی کوشش بھی کی اب بیٹا جتنے نیک کام کرے گا یہاں قرآن کی تلاوت پہ لوگ رک جاتے ہیں رکنا نہیں چاہیے بچہ قرآن پڑھے باپ نے اس کو قرآن پڑھایا اس کی تربیت کی اس کو سواب ملے گا بچہ نماز پڑھے باپ نے اس کو نماز پہ لگایا اس کی تربیت کی اس نماز کا سواب بیٹے کو بھی ملے گا اور باپ کو بھی ملے گا یہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے اور جو اس کے لئے دعا کر رہا ہے وہ دعا بھی انشاءاللہ اس کے نیکیوں کے پڑھ لے کے اندر داخل ہوگی رہا وہ معاملہ جو ہمارے ہاں عام ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں باپ مر گیا موروی صاحب تھیلہ لے کے بچے لے کے درویش لے کے گھر میں آگے یتیم کا مال کھانے کے لئے اردگیں چڑ گئی اردگیں پک رہی ہیں ارد تیسرے دن کا ختم ہے ساتھوے کا ختم ہے ناوے کا ختم ہے دسوے کا ختم ہے چالیسوے کا ختم ہے پھر کون شریف ہے پھر برسی آ جائے گی اللہ کہے کہ اتنے کوئی اور مرجے کا دھندہ چلتا رہے گا یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار مولویوں کا یتیم کا مال کھانے والا طریقہ ہے اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں ہے بلٹی سسٹم نہیں ہے سمجھتے ہو بلٹی سسٹم یا نہیں یہاں سے سوان اپنے پیک کروایا پی آئیے سے دور ٹو دور پہنچ گیا اگر یہ معاملہ ہوتا تو غریب مارے جاتے امیر بچ جاتے امیر بندہ مرنے سے پہلے پانچ سات مولویوں کے نام دو چار پلات لگا کر چلا جاتا کہ میں ہنچان لگا تو تسیس سان ہی لینا کھیچ رکھو کام نو یہ طریقہ نہیں ہے لئیس لیل انسان اللہ ما سان جو وہ کر کے گیا ہے وہ اس کو ملے گی جو وہ کر کے گیا ہے یا وہ کام جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیے جو اس کے لئے صدقیں جاریہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی جن کا جو سواب چل رہا ہے وہ کام ہوگے اس کے بعد یہ طریقہ قرآن پاک پڑھ کر مردے کی روح کو اس حالِ سواب کیا جائے نیت بھلے اچھی ہو اب نے دیکھا ہوگا میت ہوتے ہی چادریں بچتے ہی خجور کی گھٹلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں اب جب کوئی افسوس کرنے آ رہا ہے افسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا عَتَى وَلَهُ مَا عَفَتْو یہ دعائیں ہیں یہ پڑیئے ان کو صبر کی تلقین کیجئے اب ہوتا کیا ہے جاتا ہی ایک نے ہاتھ چھلوائے نہیں دوسرا آگیا اس نے پھر اٹھوا دیئے ابھی اٹھا کر نیچے رکھے پھر دوسرے نے اٹھوا دیئے آ رہے ہیں کلام بخشو جی کلام بخشو جی کوئی سیاست کی باتیں کرے گا کوئی گپیں مارے گا کوئی کچھ کرے گا وہ کھجور کی کٹلیاں رکھ دی جناب اس پہ آیت کریمہ کا ورد کرو اور جتنی بار آیت کریمہ پڑھو گے وہ سارے مردے کو اسالے ثواب کر دو بھلے آپ کی سوچ اچھی ہے لیکن صرف سوچ اچھی دین نہیں بن سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موہر لگوا کر نہ آ جائے ارادہ اچھا ہے سوچ اچھی ہے پروغرام اچھا ہے بجائے لوگ سگرٹ پیئے ہکا پیئے گپیں مارے کچھ اور کریں اس سے بہتر ہے کہ وہ آیت کریمہ پڑھنے سوچ آپ کی بہت اچھی ہے لیکن آپ کی سوچ دین میں ہی بن سکتی دین صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے کیا اللہ کے نبی نے خدیجہ کے مرنے پہ یہ آیت کریمہ گھڑھلیوں پہ پڑھوائی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی وفاق پہ صحابہ کو بلا کر ان میں پارے تقسیم کر کے قرآن پاک پڑھوا کے یا زبانی جو حفاظ صحابہ تھے ان سے پڑھوا کے اس حالِ صباب کروایا اگر کروایا تو دین ہے اور اگر نہیں کروایا تو یہ بجعت ہے جس کے کرنے کا بھناہ ملے گا صباب